گوڑ مورننگ گائز تو یا کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے کھیڑی آفیس ہوں گے تو یار فریش پکڑ رہا ہو کہ ابھی اپنے کام کی طرف ہم لگ چکے ہیں صبح صبح بغیر فریش ہوئے ہم نے ناشتہ کر لیا تھا پھر ناشتے کے بعد میں فریش ہوا تھا تو یار داری ہماری تھوڑی سی بڑی ہوگی ہے تو آج جا کے ہم نے اس کو بھی سیٹ کروانا ہے نماز جمعہ سے پہلے 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 پھر اس کے بعد ہم نے نماز جمعہ بھی ادا کرنی ہے ہم نے شام کو پھر آج ہمارا ملتان جانے کا بھی پلان ہے ایک تو ہم نے میٹنگ بھی رکھ کرنی ہے ایک دوست کے ساتھ اس سے فوجیک کی دسکشن کرنی ہے اور اس کی لاوہ اور بھی ہمارے کام ہیں سنڈے والدین تو یار آج کا پراپر ویلاغ یہی سے کرتے ہیں شروع لیٹس دن جنڈل مین السلام علیکم تو آج کا انٹرسٹنگ ویلاغ شروع کرتے ہیں یار ہماری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو کینلی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل نوٹفیکشن آل پر پریس نیو ویڈیو کی نوٹفیکشن ہوگی وہ آپ کو آسانی سے مل پائے گی تو ہماری ویڈیو آپ ایزلی دیکھ سکتے ہیں یار آپ لوگ سبسکرائب کریں گے آپ کو ک موشنیت جائے گا ہمیں سپورٹ ملے گی تو کینلی سبسکرائب لازمی کر لیں تو یار الحمدلللہ شیف وغیرہ ہم نے کر لیے لگ رہا ہونا سیکسی نہیں لگ رہا مجھے پتا ہے نہیں لگ رہا ہوگا تو خیر ابھی چلتے ہیں جا کے فریش وغیرہ ہوتے ہیں مزید کیونکہ بال چل سارے ہیں چہرے پہ اور گرزن پہ بھی تو چلتے ہیں فریش وغیرہ ہوتے اس کے بعد پھر ہم نے چلنا ہے جمع نماز کی طرف پچھلیں چلتے ہیں جی تو فریش وغیرہ ہو گئے ہے تو ابھی نماز جمعہ کا ٹائم رہتا ہے کف سارا تو کام کر لیتا ہے اس کے بعد پھر ہوتے ہیں نماز جمعہ کی طرف امید ہے کہ فرابہ کام کو نماز جمعہ ٹائم ہی ہو جائے کیونکہ کام کے دوران پہ ٹائم کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ ٹائم ایسے خزہتا ہےیسے تو خیر کم کرتے ہیں پھر چلتے ہیں نماز جمعہ۔ نماز جمعہ کا ٹائم بالکل ہو چکا ہے ہم بات کرتے ہیں باقی لڑکے جا چکے میں بھی چلتا ہوں جا کے نماز جمعہ عدا کرتے ہیں ٹائم بالکل ہی شارٹ ہے چلتے ہیں بٹا برٹ سے نماز جمعہ عدا کرتے ہیں تو یار الحمدللہ ہم نے نماز جمعہ عدا کر لیتی اور موبائل میں ساتھ لے کے نہیں گیا تھا کیونکہ موبائل کی بینٹری بالکل ہی لو ہو چکی تھی جس کی وجہ سے موبائل ساتھ نہیں لے گیا تھا اور جیسے آیا ہوں تو بہر سٹوڈنٹ وغیرہ آئے ہوئے تھے تو پھر مجھے اس کو کلاس پانا پڑ گئی اور میں نے موبائل یوز نہیں کیا تو ابھی تین بج چکی ہیں اور سٹوڈنٹ بھی چلے جا چکی ہیں اور مزید سوڈوئے آب ہی رہے ہیں الحمدللہ کام شام سے پری ہونے کے بعد بہر میں آیا ہوں روڈ پہ یہاں سے میں نے جانا ہے دوست کی طرف اور میرا آج ملتان کا پروگرام کینسل ہو چکا ہے دوست نے مجھے بلایا اس کا کچھ مجھنسی کام تھا اس کی وجہ سے پھر مجھے ان کے شہر جانا پڑ گیا تو چلیں چلتے ہیں ہم ویٹ کرتے ہیں گاری کب تک پہنچے گی پھر گاری بھی بیٹھیں گے اور نکلیں گے دوست کی طرف ملتان آج نہیں جا پاؤں گا لیکن انشاءاللہ صبح یا کل دن کو مجھے ضرور جانا پڑے گا ملتان کیونکہ ملتان نہ جانا لازمی ہے ویٹ کر رہے ہیں گاری کا جانا کہ کب تک پہنچے گی پھر ہم نے نکلنا ہے دوست کی طرف میں روڈ پہ ہی شہر پہنچا ہوں مجھے کافی زیادہ ڈھنڈ بھی بھی گوڈ مورننگ گائز تو یار الحمدللہ الحمدلہ رات کو تکیبن لیٹ پہنچے تھے دوست کے پاس تو پھر رات کے ٹائم ویلوگ بنانا مشکل ہو رہا تھا تو ابھی اٹھے ہیں فریش لکر آوکے ناشتر کر لیا تو بھی نکلنے لگے ہیں دوسرے شہر کی طرف وہاں جا کے طلب ہو تمہیں کام میں اس کے بعد پھر میں نے روانہ ہو جانا ہے ملتان کی طرف تو میرا یہ دوست ہے رات اس کے بعد میں نے سٹے کیا تھا ہاتھ ہلا دو ایسے ہاتھ ہلا دو ہائے یار اچھا لگا ہے کافی عرصے بعد یہ مجھے بلا رہا تھا ہر مطلب کافی ہی ٹائم سے یہ مجھے بلا رہا تھا تو الحمدللہ کل میرا موٹ بن گیا تھا تو پھر اس کی طرف آنے کا چلتے ہیں شہر سلطان وہاں سے بھی نکلتے ہیں ملتان کی طرف تو یار فائنلی الحمدللہ ہم ملتان پہنچ چکے ہیں تکیبہ مجھے تین گھنٹے لگے ہیں شہر سلطان سے ملتان پہنچنے میں گاری اتنی خراب تھی اس نے کافی ٹائم لگا دیا ملتان پہنچنے میں تو الحمدللہ ملتان پہنچ چکے ہیں ابھی ٹائم ہو چکا ہے ڈھائی بچ چکے ہیں دو بچ کے تیس میٹ ہو چکے ہیں ایٹروں سے اتراؤں ابھی جا رہا ہوں دوست کی طرف بہن سے جا کے میں نے اس سے کچھ چیزیں ڈسکس کرنی ہے اس کے بعد مزید جو چیزیں ہوں گے آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو یار آج کے اس ویلاغ کو یہ کرتے ہیں امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا پیدا سب کمیٹس کیجئے گا اور ہاں اگر چینل پہ نئے ہیں تو کینلی چینل کو سبسکرائب کرتے ملتے ہیں نیکس ویلاغ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ بائی